کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو چند کلمات میں اس آیت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ بسا اوقات اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے بھیجنے کا لفظ استعمال کیا جائے کہ بھیجتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب درود کی نسبت کی جاتی ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کے لئے درود کا وہ تصور نہیں ہے جو آپ کے اور میرے لئے ہے مثلا اگر میں کہوں میں درود پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں تصور آئے گا کہ زبان سے پڑھنا تذبیر لے کر اس پر پڑھنا انگلیوں پر پڑھنا یا گٹن جو گٹنیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان پر پڑھنا حالکہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے ان میں سے کوئی بھی معنی یا مفہوم متصور نہیں ہے بلکہ یاد رکھئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے طرف درود کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا یعنی اللہ تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے تو جب رحمت نازل فرماتا ہے تو اس میں پڑھنے کا وہ اس قسم کا کوئی تصور نہیں جیسے آپ اور میں درود پڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ترجمے میں لفظیں پڑھنا استعمال کریں گے تو پھر وہی تصور ذہن میں آئے گا اور اللہ تعالی کے لئے ایک غلط تصور قائم ہوگا اس لئے مناسب نہیں ہے کہ لفظیں پڑھنا یوز کیا جائے بھیجنا استعمال کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں دوسری اس میں خاص بات بہت ہی اہم ہے کہ بعض میں نے خود نقیب حضرات جو ہوتے ہیں نقیب محفل انات خانی وغیرہ جو پوری اس کی باگ دوڑوں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عوام کو جگا کر رکھنا ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے محفل رکھنے والا کہتا ہے دیکھو سونے نہیں دینا تم نے پبلک جگا کر رکھنا ہے جوش میں لے کر آؤ بار بار نارے لگواؤ کچھ بھی کرواؤ چاہے ورجش کرواؤ ان کو بٹھا کے ہاتھ اوپر نیچے کرو نیچے کرو اوپر کرو اوپر کرو کچھ بھی کرواؤ پبلک جاگی ہونی چاہیے اب یہ نقیب محفل جو ہوتے ہیں یہ علماء حضرات تو ہوتے نہیں ہیں یہ اس قسم کے چھٹکلے بہت چھوڑتے ہیں تو ابھی جو میں آپ کی چھٹکلہ ارز کر رہا ہوں یہ کلمات کفر پر مشتمل ہے تو وہ صراحتاً کلمہ کفر بولتے ہیں اور بیٹھیوی عوام ان کلمات کفر کی تہہ تک نہ پہنچنے کی بنا پر اپنی کم علمی پر نہ صرف اس پہ خوش ہوتی ہے اس کو صراحتی ہے بلکہ اس پہ نعرے لگتے ہیں تو آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا ہے کیونکہ یہ کلمہ کفر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے اور نقل کفر کفر نہ باشت کفر کو اگر نقل کیا جائے سمجھانے کے لئے وضاحت کے لئے تو وہ کفر نہیں ہوتا مثلا خطابہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نماز نہیں پڑتا خطابہ سے مراد وہ خطابہ کے جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں ماذا اللہ علماء کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خطیب بھی بن جاتے ہیں مقرر بن جاتے ہیں یا نقیبِ محفل وہ میری مراد دیکھو اللہ تعالی نماز نہیں پڑتا وہ روزہ نہیں رکھتا وہ زکاة نہیں دیتا وہ حج نہیں کرتا لیکن درود ہے کیسے عبادت ہے کہ اللہ بھی کر رہا ہے اوہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم بات کے مفہوم کی تہ تک بعد میں پہنچتے ہیں لہجے پر سبحان اللہ اور تگنارہ تکبیر پہلے لگا دیتے ہیں ایک صاحب نے کہا وہ شخص جہنم میں گیا لوگ انہوں نے کہا سبحان اللہ انہوں نے کہا وہ زور سے بولا ہے اچھا ہی بولا ہوگا کوئی اب اس پہ کوئی سبحان اللہ کہنے کی تک تھی لیکن بہرحال اب اس پہ نعرہ لگ جاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف عبادت کی نزبت کرنا کفر ہے کس وجہ سے اس کو سمجھئے اللہ عبادت جو بھی اختیار کرے گا اسے عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا ہمارا رب کریم عابد نہیں بلکہ وہ تو معبود ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کسی کے عبادت نہیں کرتا کیونکہ آسان الفاظ میں عبادت کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا کرنے والا کسی کی بندگی کر رہا ہے کسی کی غلامی کر رہا ہے کسی کی اطاعت کر رہا ہے کسی کا حکم مان رہا ہے یہ محکوم ہے اس پر کوئی حاکم ہے یہ کسی اپنے سے افضل ذات کے سامنے اظہارِ ذلت و عاجزی و انکساری کر رہا ہے اور یہ تمام مفاہیم اللہ کے لئے ثابت کرنا کفر ہے کیونکہ معظللہ سوما معظللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی عبادت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معظللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی بندگی کر رہا ہے اللہ کسی کی غلامی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی محکوم ہے اس پر کوئی ذات حاکم ہے اور اللہ تبارک و تعالی کسی اپنے سے عالی ذات کے سامنے اظہارِ ذلت و عاجزی و کساری کر رہا ہے اور معداللہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لئے یاد رکھئے کہ آپ سابق زندگی میں توجہ فرمائیں کبھی آپ نے ایسا جملہ کہا ہو یا کسی نے جملہ کہا اور آپ نے اس پہ تحسین کا اظہار کیا ہو تو تجدید ایمان اور اگر آپ شادی شدہ ہیں